شراغ پاسوان نے ایک یوہ نیتا پر بھروسہ کیا ہے اور اس بار کھاگریہ میں انہیں امیدوار بنایا ہے چرچائیں زوروں پر ہیں کہ آخرکار وہ امیدوار کون ہے جو شراغ پاسوان کی طرح یوہ دیکھتا ہے اور راجنیتی میں ان کا اتنا بڑا قد ہے کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ ان پر شراغ پاسوان نے کیا ہے تاکہ کھاگریہ کی سیٹ پھر سے جیتی جا سکے دراصل راجیش ورما کی چرچا ٹکٹ ملنے کے فوراں بعد ہونے لگی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار چراغ پاسوان کے سب سے قریبی اور بھروسے مند راجیش ورما کون ہے کیا راجنیتی ان کا اتحاس ہے کیا ان کا ویوسائی ہے کس طرح سے وہ راجنیتی اور سماج سیوہ کے لیے جانے جاتے ہیں دراصل راجیش ورما کا ٹکٹ جیسے ہی فائنل ہوا اس کے بعد شوشل میڈیا پر لوگوں کی نگاہ انہیں تلاشنا شروع کر دی کہ آخرکار اتنا اسمارٹ اور سندر نیتا جو چراغ پاسوان کی طرح دکھتا ہے وہ کھگریہ میں اس بار لوچپا کی نیا پار لگائے گا دراصل راجیش ورما جو ہے وہ کھگریہ لوگ سبھا سے لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس کے امیدوار ہیں اور وہ یوہ نیتا ہے کافی دنوں سے وہ چراغ پاسوان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوہزر بیس کے ویدھان صاحبہ چناؤں میں بھاگلپور ویدھان صاحبہ چناؤں سے انہوں نے بڑا اچھا پردرشن کیا تھا جس کے بعد سے اس یوہ نیتا پر لوگوں کی نگاہ جانے لگی پٹنا سمستی پور خگریہ بھاگلپور میں ان کا خاندانی ویوسائی جو ہے کاروبار وہ پھیلا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اوبیس ہی سماج سے آتے ہیں خگریہ بھاگلپور میں رہ کر بھاگلپور میں سب سے کم عمر میں ڈپٹی میئر بننے کا جو اتحاس ہے وہ بھی انہوں نے رچا تھا جس ویسے پارٹی نے ان پر وشواس جتایا ہے لوج پار رامویلاس میں پارٹی کے پروکتہ وزیلہ دھکش کے ساتھ ویوین پدوں پر رہ چکے ہیں راجیش ورما چراغ کے چاچا پارس کی پارٹی ٹوٹنے کے باوجود بھی راجیش ورما جو ہے چراغ پاسوان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے پارٹی ستر بتاتے ہیں کہ یوہ نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کافی وفادار ہے اور اسی وفاداری کا راجیتی میں انہیں فائدہ ملا ہے جب چراغ پاسوان کی استیتی بڑی خراب تھی ان کی پارٹی ٹوٹ گئی تھی سارے ممبر او پارلیمنٹ چراغ پاسوان کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے ایسے حالات میں بھی راجیش ورما چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ایسے حالات میں لوگوں کے نگاہ تھی تو ہم نے بتایا کہ خگریہ میں چراغ پاسوان کے سب سے بھروسے مند راجیش ورما اس بار چناؤی میدان میں ہے اور وہ لوگوں کے سامنے دم بھریں گے چراغ پاسوان کا جو راجنیتی جو سب سے بڑا اتحاس رہا ہے اس میں ایک چیز رہی ہے کہ چراغ پاسوان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بیہار فش بیہاری فش اس کے بعد دوہزر بیس کے چناؤں میں جو پردرشن ہوا اس پردرشن نے سب کو چوکا دیا تھا اچھا خاصہ ووٹ حاصل ہوا تھا اکیلے ڈرنے کے باوجود بھی لیکن اسی ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے اس بار جو ہے چراغ پاسوان چاہتے ہیں کہ جتنے امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ چناؤ اتحاسی طور پر جیت کر آئے اور اس میں کھگڑیا بھی شامل ہے مہو والی کیسر کا ٹکٹ کٹا ہے اور وہاں پر راجیش ورما پر بھروسہ کرتے ہوئے چراغ پاسوان نے انہیں امیدوار بنا دیا ہے